موسیقی مسلم ایڈوکیشن سسٹم نے آئی سے پچیس سال قبل اپنے سفر کا آغاز صبائی دار الحکومت پشاور سے مسلم کالج آف کامرس سے کیا سال دوزار دو میں مسلم ایڈوکیشن سسٹم کے قابرین نے ایبٹ آباد تعلیمی محول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے مسلم کالج آف کامرس ایبٹ آباد کی بنیاد رکھی جس کے ہونیار طلبہ نے پہلے سالی ٹیکنیکل بورڈ کی تین پوزیشنز حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم کالج آف کامرس ایبٹ آباد کم وسائل ہونے کے باوجود کسی سے پیچھے نہیں اس وقت ہمارے پاس بارہ انسٹرونٹس تھے پہلے سال اور آج الحمدللہ وہ انسٹرونٹس ملک کے مختلف اداروں میں اپنے فرائش سر انجام دے رہے ہیں سال دوزار نو میں ایبٹ آباد میں بنیادی تعلیم جماعت نرسری تا دہم طلبہ و طلبات کے لیے الگ الگ کیمپس میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا جی میرا تعلق بلوستان کے ایک شہر سبی سے ہے میں یہاں پہ سٹڈی کے حصول کے لیے آیا ہوا ہوں یہاں کا ماحول کافی اچھا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایبٹ آباد کو ایڈوکیشن کا گھر مانا جاتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم اچھا ہے تو اسی لیے میں وہاں سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اسکول دیکھ کے ہی پتہ چل گیا ہو کہ یہاں پہ ماحول کافی اچھا ہے پڑھائی کے لیے لہذا سے پشاور سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا پشاور، مانسیرہ، ایبٹ آباد، مردان، نشیرہ ہمارے یہاں پہ کیمپسز ہیں اور یہ بیس ٹوٹل ہمارے کیمپسز ہیں کامرس ایڈوکیشن اور سائنس ایڈوکیشن جنرل ایڈوکیشن کے یہ ہمارے ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی ٹی ایڈوکیشن ہیں جس میں ڈی آئی ٹی ایک ڈیپلومہ ہوئے وہ بھی مختلف کیمپسز میں آفر کیا جا رہا ہے تمام کیمپس میں طلبہ و طلبات کی تمام تر بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیشاورانہ صلاحیتوں خدمت کے جذبے سے سرشار مرد و خواتین اسادزہ کی خدمت حاصل کی گئی دی مسلم ایڈوکیشن سسٹم کی منیجمنٹ ایکسینٹ منیجمنٹ ہے یہاں پہ میں پچھلے تقریباً دس سال سے پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ ہمیں سب سے بہترین جو مجھے دیکھنے کو ملا کی ڈسپلن سب سے بہترین جہاں پہ بچوں پہ سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے ڈسپلن اور اس کے علاوہ جو ہے ہر سال میگا ایوینٹس ہوتے ہیں ہمارے اور سپورٹس ایوینٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مسلم ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اب تک جو کے پی میں میں نے جو دیکھا ہے وہ ایکسلنٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے جو تعلیم ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک اس کا تربیت والا ایلیمنٹ نہ ہو اور تربیت جو ہے وہ بغیر عملی کام کیے ہوئے نہیں آ سکتی چاہے وہ ہماری سملی ہے چاہے وہ کلاس کا معاول ہے اور حالی میں ہم نے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہوئے جہاں ہم نے انٹرنیشنل سطح پہ سٹڈی کیا کہ آنے والی دنیا جو ہے وہ روبوٹیکس کی ہے تو حالی میں سٹم ایکیڈیمیا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو کینیڈا سے آپریٹ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمارا ایم ایو سائن ہوا اور یہاں پہ ہم نے سٹم ایڈوکیشن کے نام سے بچوں کو ہمارا ڈیچنگ سٹاف ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہمارے سٹاف جتنے بھی ہمارے سٹیوٹ کا سٹاف ہمارے ساتھ بہت زیادہ کعپریٹیو ہے جس طرح ہمارا فیملی مئنبر کے ساتھ عاشق ہوتے ہوسی طرح ہمارے ڈیجرز کا ہمارا ساتھ عاشق ہوتے ہیں اور وہ ہی ہمارا ڈیجوٹ بھی ان کے ساتھ ہے ہمیں ادر سب سے زیادہ اکیڈیمک سے بھی زیادہ ہمارے جو ہمارا سوشل لائف ہمار اس کے تین طرح کے سکولرشپ ہمارے ہاں دیے جا رہے ہیں ایک سکولرشپ جو ہے وہ یتیم اور نادار بچوں کے لیے ہے جو ٹیسٹ بیسٹ ہوتا ہے اور ہر سال ہم نے اس پہ خاص قسم کی سیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ہم بچوں کو ٹیسٹ کے ذریعے سکولرشپ دیتے ہیں دوسرا ہمارا جو سکولرشپ ہے وہ ہمارا ٹیسٹ بیسٹ ہوتا ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنل فری ایجوکیشن ہے ساتھ ان بچوں کو پورے سال کی جو ان کے اکیڈیمکس کے جتنے بھی ان کے لوازمات ہیں وہ سارے ادارہ پورے کرتے ہیں ایک اور جو ہمارا سکولرشپ ہے وہ بورڈ کی نتائج پہ ہے ایک بچہ ہے جس کے نو سو نوے سے زائد نمبر لے میٹرک میں اور فیسٹ یر میں جب آتا ہے تو اس کو ہنڈرڈ پرسنل فری ایجوکیشن دی جاتی ہے اسی طرح آٹس و اسی سے لے کر آنورڈ جو ہے وہ ان بچوں کو ہم جو ہے ففٹی پرسنل ہے پھر ٹرنٹی فائی پرسنل سکولرشپ ہے تو یہ تین طرح کے سکولرشپ ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ا ایک آغوش ایک ادارہ ہے جو الخدمت فانڈیشن کا پروجیکٹ ہے ان کے بچے بھی جو یتیم بچوں کا پروجیکٹ ہے تو ان کے بچے بھی ہمارے ہاں زیر تعلیم ہوتے ہیں مختلف کیمپسز میں پہلے مانسیرہ کیمپس میں تھے اس طرح پشاور کیمپسز میں ہیں